جو مارننگ نمشکار جولے ایوریون تو صبح کے پہنے دس بچوں کے اور میرا کیمرا بہت گند ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں آج ہلدوانی کی طرف تو چلے لے کے چلتے ہیں آپ لوگوں کو بھی ساتھ میں تو بنے رہیے بلوگ کے ساتھ جیسے یہاں پہنچے گاڑی بھی مارسات ہی پہنچ گئی تو ایسے بھار سے کچھ بھی شوٹ کرنے کا موقع نہیں ملا تو ہم لوگ نکل پڑے ہیں دس بچے ہم لوگ نکل گئے ہیں یہاں سے نینی تال سے ہلدوانی کی طرف تو چلیے پھر رستے میں وگر طبیعت صحیح رہی تو اچھے اچھے نظارے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر جائیں گے آج ہلدوانی میں جا کر ہی ملیں گے تو چلیے بنے رہیے بلوگ کے ساتھ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تو فرنس ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں پہنچ پارک میں کچھ ہے کونگریس پہلوں میں کچھ دھرنا بڑھنا چلتے ہیں تو ہمیں پیدل آرہی ہوتی تو آپ لوگوں سے جرور شیئر کریں گاڑی چلتی سے شیئر کرنا مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ خوبصورت سی مولڈوڑ یہاں پہ دیکھیں پورے کانگریس کے ہی جھنڈے لگے ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارے میں کانگریس کے جھنڈے کیونکہ کانگریس کی ریلی آج یہ لیکشن ہونے والے ہیں کیا کس بات کا دھرنا چلا بھائی ہے اچھا تو وہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے تو سارے میں ہاتھ ہی ہاتھ ہے دیکھیں پورے نین تال کے مولڈوڑ پہ ہاتھ لٹک رہے ہیں اس طرح سے یہ خوبصورت سی مولڈوڑ اوپر ہیلیوپٹر میں جا رہا ہے تھوڑا سا لیکھاؤں مجھے تو فرنس ہم لوگ تلی تال پہنچ چکے ہیں یہ ہے تلی تال یہاں سے اندر کو ہے تلی تال بزار یہ بڑا سا لگاوا ہے یہاں پہ گیٹ تلی تال بزار کے لیے اور ادھر سے ہم ادھر جائیں گے تو ہم پہنچیں گے تھنڈی روڑ کی طرف یہاں سے بزار کی طرف اور یہ چلے ہم ہلدوانی کی طرف اور جو سامنے والی روڑ ہے وہ بہوالی کی طرف جائے گے وہ اس طرف سے جو روڑ جا رہی ہے تو چلے فرنس ہم چلتے ہلدوانی کی طرف اور کافی گاڑیوں کی جو ہے لائن لگی ہے وہ آگے بس ہے نا آگے اس کے پیچھے گاڑیاں کڑی اسے شیشا صاف نہیں آپ کا میرا ویڈیو صاف نہیں آ رہا ہے یہاں پہ پہنچنے تلی تال میں یہاں پہ تیک گاڑی خراب یہ ٹیکسی گاڑی خراب تھی پچھے کو تو جا سکتی چڑھائی میں یہ تو یہ دیکھیں اس کو دھکنین گاڑی پچھے بھی تو دھکا لگ سکتی جا سکتی جا سکتی واپس کہہ رہی ہو تو دھکا لگا کے اس کو آگے بڑا رہا ہے پورے روڑ میں جام لگ گیا یہ یہ ہے بینہ وجہ کا جام یہ دیکھو میں یہ بڑی تھی جانی رہی پچھے کو یہ یہ دھکا لگا کے پچھے کو جا رہی ہے یہ یہ آگے کو دھکا لگا ہے پچھے کو جا رہی ہے چڑھائی میں پھر دو ہی چھڑے پچھے جا رہی ہے یہ دیکھو اوائی ہٹوائے پچھے لگا یہ دیکھو یہ دیکھو ائئے کیا کر رہے لوگ اوائی اوائی پچھے والی گاڑی کو نہ مارتے ہیں یہ دیکھتا ہے اب گئے اب لگ گیا لمبا جام یہاں سے اس سائیڈ سے بھی گاڑی گلت کھڑی کری ہوگی گلت ڈالنے کی عادت نہیں ہوتی لوگوں ڈالتی ہوگی در کو اور لگ گیا جام پھر دونوں طرف سے جام لگ گیا تلی تال سے جام لگنا شروع ہو گیا تھا گاڑی خراف کی وجہ سے تو لگا جام میرے تو اتنا رشتیو کیا ہو رہا ہے ہم تو ترب کا جام تو کھل گیا شایدو گاڑی نکل گئی آگے کو بائک سی بائک سی دنی ساری ہماری سائیڈ کا جام ابھی نہیں کھول آئے اوپر والی گاڑی ہے جب کھل گیا ہے اوپر والی گاڑی ہے بھائی سوڑ گیا اچھا تب ہی اوپر والی گاڑی ہے پہلے چڑھ گی والی گاڑیاں پہاڑ میں ڈرائیوئن کا رول ہے نا اوپر جانے والی گاڑیوں کو پہلے راستہ دیا جائے وہ تو گیا اب کتنی گاڑیاں آت ہو گی ساری اب کیا جتنی بھی آئیں گی سب اوپر سے ہی جائیں گی ہماری گاڑیاں آت ہو șیشا آت ہو شیشا ایے بھائی آئیں گندر ہے یہ ہے کلیاریٹی ہے موسم کی تو سامنے کا تو شیشا ہے نا فرنٹ میرر بہت سکلا دھول اس پر جمعی ہوا جس کی وجہ سے ڈیو shows ڈا ایک بھی ساف ستھرینی ہا رہیود تو جام کھل چکا ہے اور ہم لوگ اب سپیٹ میں چل پڑے چندوانی کی طرح تو اچھا لئے حلدوانی جا کے ہی ملیں گے اب تو فرنسی ہم وہاں چکے ہیں جیولی کوٹ تو دبے تھوڑی سی سٹیبل تھی تو میں نے چاہ چلے جیولی کوٹ کے دکھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو اچھا تب بجے گا تو آج بہت زیادہ گاڑی ہیں جا رہی ہیں اچھا تو اس میں تو کمیشنر صاحب گئے دیپکر آواتی تو دیپکر آواتی کا کافی لائے یہ لمبا سا تو آج بیسے بھی بہت زیادہ رش ہو رہا ہے نیندان میں تنی تنی گاڑیاں آ رہی ہیں کمگریس کا جو بچھو ہے وہاں پہ اس کے چلتے بہت ہی زیادہ تو یہ تھا جیولی کوٹ اور چلی اب ملتے ہیں دو گاؤں میں جا کے تو فرنسی ہم وہاں چکے ہیں یہاں پہ دو گاؤں میں اور ہم رکھے ایک لیسٹوان میں تو انہوں نے چائے آرڈ کری چائے اور بد بٹر کھا رہے ہیں یہاں پہ تینجی اور سنچل گیا ہے نیچے واشروم کی طرف تو ہم دو نب یہاں پہ رول رہے ہیں تو چلی میرے تو کچھ کھانے کا منی سو بھا سو بھا ٹائم ہے تو اچھا کھلا کھلا سا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سیزن کا ہالکہ سیزن ہوتا تو سب جگہ بھیر بار ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے بھی کچھ سونا سونا سا ہے چالیاں دیکھتے ہیں ان کے یہاں پہ کیا کیا ہے یہاں پہ کیا ہے kul pill ڈڈوالی چائے بھی ہے اور انہوں نے بھی اچھے سے یہ لگا رکھے اس میں یا یوں میں پہ آپ کوسکتے ہیں کیویز پانگڑ کاخو مالٹا کھولی اور نیم بھو ہی رکھیں کسی بڑے سائز کا نیم بھو ہوتا ہے اسی نیم بھو ہوتا ہے ہمارے ہمارے سے ہمارے چال میں اس کو گلگل بھولتے ہیں اور یہاں پہ اس کو نیم بھولتے ہیں کھا کھو کچھا کھانے والا ہے کیا کچھا کھانے والا ہے کیا کچھا بھی کھانے والا ہوتا ہے مطلب موٹے جانے والا ہے اسцев کی تکھتے ہیں میں نے شکو نہیں نہیں اس نے ہماتے پاہو ہوتے اسی یہ ہوتے ہوتے ہیں ہوتے 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 ہیں جو چی کھلیاں'. حاضر empireخام ہماراس چلہ چملا یہ لو کی ۔ چی کو زیادہ کزی cuts کانچال کیو یکی دیکھنے کیوک کر یہ کیو Gran kost اچھا تو زیادہ کہ وہ کامی اپنے اپنے نباز ہیں مجھے ما دیدا ب five thousand people یہ تو پکانے پڑیں گی呢 کتے دن میں پکیں گے یہ واہ لیکن ٹہہہہا پڑیں گے ہے ٹہہہہ ہے نئے بیو رکھوں聯گہ ہ پڑیں گے کچھ جان찮 vaccine کتے لگنیا کٹس آ issuing دیکھ خروت رانی باغ تو یہاں پہ چل رہی ہے چیکنگ کی چیز کی چیکنگ چل رہی ہے جن پہ جن کا مطابق وہ دیکھ رہے ہیں لائسنس وائسنس وارا تو یہ رانی باغ آ چکے ہیں چائے بھائی کہ ہم رانی باغ پہنچ چکے ہیں وہاں سے ہم لوگ ادھر پہنچتے ہیں رانی باغ کی طرف تو یہاں پہ جہاں سے ملیمتان کو جانے والی رون ہے وہاں سے لے کر لگا تھا یہ جام یہاں ہم پہنچے ہیں لیز کی چنگ ہے دو تین کلومیٹر تو ہوئی گیا ہے لیز کی چنگ پر پہنچے ہیں جہاں سے وہ رانی باغ نہیں وہاں سے بھینٹال والی روڈ سے لے کر یہاں تھا اور آگے کو بھی ابھی خطہ نار کی جام ہے تو آج ہر طرف ہم کو جام ہی جام میلا ہے یہ تو جانے والی میں لگا ہے جام شکر نہیں کہ ہلدوانی آنے والی میں اتنا جام نہیں ہے نینتا جانے والی میں تو بھینٹال جام لگا ہے وہ چیکنگ کی وجہ سے جام لگا ہے جماں چیکنگ ہو رہی ہے ہلے ہی چکا ہو رہے ہیں جام ٹھے ہی Ark کی دنگ کا جام نہیں رہی ہے آج پا ہے اور جام کیوں گئرے کو کی دنگ ڈبی کو کی دنگ ہو رہے ہیں کہ کہ ہی چیه ہی ہے ہے جو ہے کہ یہ عاقی تکہ بھی ہے یہ ہے کوسی ندی کوسی ندی ہے ایک ہے جس میں جلستر بھیڑھو آمچناistyم نہیں پھر گولا ندی گولا ندی سارسل کوشی تو برام نگر میں گولا ندی تو ہی دیکھیں جام ابھی بھی بینا بھائی ہے مطلب اب گاڑی آتی رہی تو جام تو لنبا ہی ہوتا جائے گا نہیں تو یہاں تک تھی اب اس کے بچے اور گاڑی آگے اور لنبا ہوگا جام تو آج کا ولوگ ہے جام سپیشل ولوگ ٹریفک جام سپیشل ولوگ آج کا ولوگ تو چلیے فرنڈ سب لوگ پہنچ چکے ہیں کاٹ گو دام تو چلیے اب ملیں گے پھر ہلدوانی میں تو فرنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ پہنچیں اب بارہ بجی چکے ہمارے کو تو یہ کاٹ گو دام ریلو سٹیشن ہے یہاں سے اندر کو تو کاٹ گو دام میں ہم لوگ ہوگی ہیں آج تو جو جام ملے جو جام ملے راستے بات میں موسیقی 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 ہم لوگ تو چریہ میں ملتی ہوں آپ لوگوں کچھ دیر بعد اپنے سب ٹیسٹ کروانے کے بعد تو فرنس ہم لوگوں نے دکھا کے واپیس آ چکے ہیں اور الرجی کی دوائیاں لے لیے ہیں اور باقی آیا اس کے لیے میرا جو پاس والا نمبر تھا نا وہ آئیز پاس والی ویک ہے وہ تو پہلے سی تھی اور اس کے لیے پھر نمبر انہوں نے دیا اب دیکھتے جو میں نائنطال میں چشمے پہنتی ہوں نا وہ نمبر سیم ہے ہے یا فی بدل گیا ہے نمبر تو میں چشمہ یہاں پہ نہیں بنوائیں ہم نائنطال میں جا کے بنوائیں گے تو چلے اس کے بعد ہم چلے مہندرہ کی طرف میں مہندرہ میں ان کا گاڑی کا کچھ وہ نہ تھا تو پھر کرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں تو چلے چلتے ہیں مہندرہ کی طرف اور ملتے ہیں مہندرہ میں جا کے تو فرنس ہم پہنچ چکے تھے مہندرہ میں اور یہاں میں نے کہا بڑا اچھا سا پرندال لگاوا تھا خوبصورت سا تو میں ان کو مزا کر رہے تھے ان کا کیا شادی ہو رہے گی کسی یہاں پہ یا گاڑی بڑی کا کچھ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ تو یہ کہہ رہے کہ شاید دیوالی کے لیے کچھ سجا اٹھوئی ہو گی ایسے دیوالی والا کچھ چل رہا ہوگا تو یہ ہم مہندرہ میں پہنچ چکے ہیں دیکھیں جتنا خوبصورت لگ رہا ہے مہندرہ کلرفل مہندرہ کلرفل لگ رہا مہندرہ مہندرہ میں ہم کو ایک سوٹویر اپ ڈیٹ رہا تھا اس کے لیے ہم لوگ پہنچے تھے جس پہ کی تھی تنی بھاری بھیڑ کی ہم کو اندر گھنے کا بھی ہونی ہو رہا تھا بہت زیادہ گاڑیاں ایسے لگی بھی تھے آہا تو کافی زیادہ بھیڑ بھائی یہاں پہ تو پیچھے سے خطرناک سنگو والا ٹرک جارہا تھا جو بھار جانے کی چکل تھا ہم نے آئے گا مانتا ہم نے آئے گا تو اس لئے تو فرنس ان کا آگیا تھا فون جس کی وجہ سے مجھے ویڈیو کرنی پڑی تھی پاس تو ہم لوگ مہندرہ سے واپس آگئے جیسے کہ میں نے بتایا سوف ویر اپ ڈیٹ میں یار کو تو یہ لگا لیتی ہوں پہلے میں اس کو نا لگنے والے سے دو سے تین گھنٹے تو ہم لوگ نے نہیں کرائے سوف ویر اپ ڈیٹ میں بیلٹ بھی لگا دی ہوں یہ خات سے بڑی جتو جاہد کر رہی ہوں میں تو چلی آگے ہی ملتے ہیں کیا ہے کھانے میں اچھا جو اچھا سا آپ کا بنتا ہے وہ کھلائی ہے ہمیں تو فرنسے میرا آگے ہے سوپ سب سے پہلے یہ ہے ہری مرچ کی چٹنی اور یہ ہے پیاز تو چلی سوپ لے دی اپنا جب وہ کھانے ہیں چلی سکن جیسے ہیں میں نے وہ ایک بہت ہے کھانے مرچ کھایا تھے بھیہنکر بناتا تھا بہت ہے چلو یہ ٹیسٹی ہے تو سائیے چلی فرنس لنچ آگیا میں تو بہاتی کھانے والی ہوں میں تو بہاتی پسند ہے رات دن یہ ٹندرہ کی مارے باب تو فرنس لنچ کرتے ہیں ہم لوگ آگئے ہیں واپس بولنا پچھا لوگ گوڈ ماننگ میں گوڈ آفٹرنون ہے تو ان کی جو گوڈ بیٹیز ہوتی ماننگ میں ہی آتی ہے وہ دن میں نہیں آتی نہیں آتی ہم لوگ گوڈ بہت ہے تو شکریہ فرنس لنچ کر چکے ہیں بہار آ چکے ہیں نکل رہے ہیں واپس ہم لوگ ملے گے واپس جاتے ہوئے ملے گیا جیسا بھی رائے گا ملے گا ملے گا سنجیب نیل کنٹ میں نیل کنٹ اور سنجیب نی دونوں ڈکتے ہوئے نیل کنٹ میں آئے گے تو یہ ہے نیل کنٹ hospital کا انٹرنس نہیں تو فرنس ہم لوگ آتی سے بہار آگئے یوگل کو دیکھو ہم نے بالسائی کرتے ہوئے پیچھے کو جاتے تو سنجل اور یوگل ہم کو یہاں سے جوئن کر رہا ہے اور کیا سٹارٹ کر دیا ہم نے ہم لوگ پارکنگ میں آ چکے ہیں اور سب پیسے دے رہا ہے میمے تو چلے فرنس ہم چلتے ہیں نینی تال کی طرف اب ہم لیں گے راستے میں دوائیاں کیا کہتا ہے شامسندر پنساری سے ہاں وہ میمے کی بیگ میں ہے شامسندر پنساری سے دوائیاں لیتے ہوئے ہم لوگ چلیں گے نینی تال کی طرف تو یہ کوئل آگے پیٹ جو میمے کے ساتھ سلس ہوںizations وہ ٹھدیا ہے نینی تال کی اور تو ہم لوگ پہنچ چھکے تھے پیسے ویشار مکواڑھ کے سامنے موکر ہیں جو چلے میں جھاں س نینی ت ABOUT جانے ہیں اس کے بعد میں نے بولا تو بیسے پہلے بھی تھا کہ نینٹال جا کر ہی ملیں گے تو اس کے بعد تو مجھے لگتا سچ میں نینٹال جا کر ہی ملیں گے اور اندھیرہ ہونے لگ گیا ہے ہی پر پانچ پت چکے ہیں کافی زیادہ لیٹھ خلو گئے ہیں ہی پہ پہنچ چکے تھے دو گاؤں میں اور ہم رکے ہیں یہاں پہ نیچائے نہیں پیوں گی تو ہم لوگ یہاں پہ مہگی پکوڑی کھانے کے رکے ہیں تو میں اور یوگل مہگی اور سینچل اور میمے پکوڑی تم لوگ شیئر کرو پہلے ہیں حمرا کیا ہاں ہاں ایم مچھ gla ہے بھدی کے لیے شکر رکھے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھپس کھپس آئی مست میں میں بہتاک بند کر دے بھائی تو سبا تک بودھ بن جائے گی بھول مرٹی میں خوٹ بلوگ ہے نی میرا تو کھانا تو کھانا ہی چیئے سا تڑا کچھ بھی کھا لو چاہے موسیق بند کر دو تو فرنچ موسیق بند کر دو شام کے سوا سات بجے ٹھیک سوا سات ہی سوا سات اس سا میں بج رہے ہیں اور ہم لوگ ننیتال انٹر کر چکے ہیں یہ بسٹین نینی تال کا یہ بائیک والے پرسے گھورے گا سامنے سے آگے بلکل سی تم لوگ ایک بائیک نا ماری گاڑی آگے ہی آگے بلکل صدہ ہی دیکھنے رہا تو یہ دیکھیں خوبصورت سا نینی تال اور خوبصورت سی نینی لیک تو جور کا جھٹکا لگا بیمار کو دھیرے سے تو یہ رہا نینی تال کا خوبصورت نظارہ تو چلے فرنڈ سب اس کے بعد میں جاؤں گی دکان کچھ دیر دکان میں بیٹھیں گے اور مطلب دس پندہ کے ایک گھنٹہ دکان بیٹھیں گے سوا ساتھ ہو رہے سوا آٹھ بجے پھر ہم کلوز کریں گے اور جائیں گے پھر گھر کی طرف تو چلیے ملتے ہیں دکان میں جا کے اور دیکھتے ہیں کس طرح کا کراؤڈ آج ہو رہا ہے بچے تو کھا لیے خیر سنسان یہ ہے چمکتا دھمکتا پورا سنسان ہو رہے ہیں پورا ہی سنسان میں اتر چکی تھی یہاں پہ گاڑی سے اور یہ لوگ چلے گے آگے سینچل اور یوگل سے سیٹ بینک پہ اتریں گے اور یہ تو پارکنگ پہ جائیں گے اور وہیں سے میں نے ان کو بول دی آپ سی دے گھر چلے جاؤ میں دکان بڑھا کے آ جاؤں گی کیونکہ یہ پندھ پارک میں اسے میں دیکھیں آپ خالی ہیں ورنہ اس میں اتنی بھیڑ ہوتی نا چلنے کی بھی جگہ نہیں رہتی ہیں یہاں پہ تو آج زیادہ بھیڑ بار نہیں دیکھ رہی خالی خالی سے دیکھ رہا ہے تو آج کانگریس کی جو ریلی تھی نا یہاں پہ تو اس ریلی کے چلتے ہیں یہاں پہ مطلب ہاتھ ہی ہاتھ کے جھنڈے لگے سب طرف سے یہ دیکھیں اس طرح کے جھنڈوں کا وہ کر آ گیا پہ یہاں پہ پہ ریلی لگی بھی تو دیکھیں خوب سارے جھنڈے لگے میں تو چلیے فرنڈ سب ہم چلتے ہیں دکان پہ تو میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہو جا رہی ہوں آج شام کے ساڑھے سات بجے ساڑھے سات بجے ساڑھے 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 تائم دیکھنے کا مجھے ہوا نہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو تو یہاں پہ زمین میں یہ چی تھڑے بھی تھڑے پڑے ویسے کاغج کے لئے کپڑوں کے تو چلیں دکان پہ جا کے ہی ملیں گے دیکھتے ہیں نونی صاحب کیا کر رہے ہیں ہمارے جوڈی ایوڈنگ ایوڈیون تو اسے میں بج رہے ہیں شام کے پونے نو اور میں بیٹھیں ہوں دکان پر جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا میں آ چکی تھی دکان پر پھر میں نے نونی کو گھر بیج دیتا ایکچولی میں کو اس لیے آنا پڑا بھیگڑ بھار کچھ نہیں دکان میں مجھے اس لیے آنا پڑا کیونکہ نونی نے پتل ہی سے سویچر پہن کے آیا تھا تو مجھے پتا تھا اس کو بڑھاتے سامنے جیسے ہی میں آئی وہ بھاگ گیا گھر کی طرف تو اس کے ساتھ ویڈیو بنانے کا بھی موقع نہیں ملا تو اب کافی دیر ہو چکی ہے دکان میں بیٹھے بیٹھے مجھے تو اب بڑھانے کا بھی ٹائم ہو جا رہا ہے میں نے اس سے پہلے کہ ہم دکان بڑھانا سٹارٹ کرے میں جو اپنا ویڈیو کو ایڈیو کرنا سٹارٹ کر دوں گی تو جتنی ایڈیٹنگ یہاں پہ ہو پائی گی نہیں تو پھر باقی جا کے میں گھر پہ ایڈیٹ کروں گی تو چلے فرنس آج کا جو بلوگ ہے اس کو ہم یہی پہ پور مرام دیتے ہیں اور اپنا ایڈیٹنگ کا کام جو سٹارٹ کرتے ہیں تو کل کو پھر ملیں گے نئے بلوگ میں نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی پتا کہ میں نے اپنے نئے فون سے نا شوٹ کرنا نہیں سٹارٹ کیا کیونکہ اس میں ابھی سب ٹرانسفر ہو رہا ہے ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوا پورا کچھ تو ہلکہ فولکا سا ٹرانسفر ہوا تھا وہ سب ابھی چل رہے ہیں آج اوگل نے تھوڑا بہت سے ٹرانسفر کیا تھا دیکھیں ثورہ بہت سے ہوا یہ سب ٹرانسفر ہونا رہ 유�ực ہیں تو کچھ ایک چیزیں ٹرانسفر نہیں ہوئے يوٹیوب ٹرانسفر ہو گیا پیکار ٹرانسفر ہو گیا اس میں فوتو گیونگเลย جو تھا وہ کیا تھا یہ فوتو ایڈیٹر جو تھا وہ بھی ٹرانسفر ہو چکا ہے 就 کائن ماسٹر کر کے پھر میں جب تک میرا کائن واسٹر میں پرچیز نہیں کرتی تب تک اسی میڈٹ کروں گی تو چلی آج کا جو بلوگ اس کو یہاں پہ دیتے ہیں پون ویرام تو کل کو پھر ملیں گے نئے بلوگ میں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی گوڈ نائٹ